موسیقی تحریک انصاف ٹریجرز ونگ شمالی پنجاب کے صدر رانہ جلیل حسن سیکرٹری جنرل سعید کامران گلانی اور جوائن سیکرٹری شمالی پنجاب جواد احمد نے تحریک انصاف ٹریجرز ونگ زلی اٹک کے عہدداروں کا اعلان کر دیا تمام نو منطقی ممبران اور عہدداروں کو دل کی اتا گہ رائیوں سے مہارک بات پیش کرتے ہیں پرائی منیچر عمران حان ان کے ویجن کے مطابق انشاءاللہ بٹک میں بھی تازروں کے بنیادی مسائل ان کے حقوق اور دیگر ضروریات کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہر سزا پر ان کے بھرپور مدد کی جائے گی اور تازر برادری کے ہر سطح کے مطالبات کو مدد نظر رکھتے ہوئے ان کے حل کے لیے بھرپور کوشش کی جائے گی اٹک کی تازر برادری نے تمام ممبران کے لیے نیک جذبات اور اخوائشات کا اظہار کیا خبر شامل کرتے ہیں شاہ جمال سے اپنے رپورٹر میاں نائطلہ کی رپورٹ کے مطابق دھنوتر چوبستی چوبارہ کے رہائشی میاں خادم دھنوتر کی والدہ مرہوم میاں امیر حمزہ کے سار سواب کے لیے ان کی رہائش کا پر خیرات کا احتمام کیا گیا جس میں مولانا دلاور تبلیغی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت طیبہ پر خصوصی حطاب کر رہے ہیں کہتے ہیں بس کچھ نہیں چاہیے محبوب راضی ہو جائے جگ جہان ناراض ہو جائے محبوب راضی ہو جائے اللہ کی قسم ایسے لوگوں سے دنیا آباد ہے بس رہی ہے یہ تو ہمارے گناہ اس درجے کے ہیں یہ تو اللہ کی نبی کی دعائیں ہیں اور ان لوگوں ہیں نیک لوگوں کی یہ زندگی ہے یہ جس کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں جس نبی کی پرواز عرشوں پر پہنچی ہو اس نبی سے بھی کوئی بڑھ کر ترقی کی ہے کسی نے آج در کوئی دیکھا امت تو غیرت کھائے کہ دنیا دشمن کی وردی پہن کر آئے یا اللہ کو غیرت نہیں آئے گی میرے محبوب کے غیروں کی وردی پہن کر آئے اللہ کو غیرت نہیں آئے گی کس نبی کا ہم نے کلمہ پڑا اس محبوب سے اللہ کو اتنا عشق ہے محبت ہے اللہ نے فرمایا ہے اے میرے محبوب جب تک یہ آپ کی نیم آنیں گے میں اللہ بھی راضی نہیں ہوں گا مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا نیب آفیس پیشی کے موقع پر ہنگامہ آرائی کرنے اور سرکار میں مداخلت کے معاملے پر عدالت نے نون لیگی ایم پی اے خواجہ عمران نظیر کا ایک دن کا جسمانی ریمان منظور کر لیا لیگی ایم پی اے خواجہ عمران نظیر کو اصداد دہشتگلزی کے ایڈمن جج ارشد حسین بٹا کے روبرو پیش کیا گیا تفتیشی افسر نے عدالت کے روبرو موقع اکتیار کیا کہ خواجہ عمران نظیر مریم نواز کی نیب آفیس پیشی پر ہنگام آرائی کے مقدمے میں نامزد ہیں ان کو ہفتے کے روز دھرپتار کیا خواجہ عمران نظیر کو فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ کرانا اور ملزم کے موبائل سے ہنگام آرائی کی پلاننگ کا ریکارڈ بھی اکٹھا کرنا ہے عدالت نے جسمانی ریمان کی درخواست منظور کر لی خواجہ عمران نظیر سے اظہار یک جہتی کے لیے عدالت میں شبیر مقبول میا آزم گھرکید ملک لالی اور دیگر مسلم لیگی کارکنان کی کسی اتداد میں موجود تھے مزر مسلمی قنون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ جالی حکومت کے نصیب میں عوام خدمت کرنا نہیں لکھا جالی حکومت کو کبھی حکومت نہیں سمجھا عوام نواز شریف کے ساتھ ہیں گلگت بلتستان کی علاقے گوپس میں انتقابی جلسے سے کتاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ موجودہ حکومت نے ہمارے ایڈاروں کی جڑوں کو کھوکرا کر دیا ہے عمران خان کا نام بھی نہیں لینا چاہتی عمران خان کے ساتھ ہی جب بولتے ہیں تو ان کے موہ سے غلاظت تپکتی ہے ان کو صرف ایک ہی کام آتا ہے اور وہ صرف انتقام ہے یہ لوگ نواز شریف کی حسد میں بہت آگے جا چکے ہیں عوام نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں نواز شریف سے محبت کا رشتہ گلگت بلتستان کے پہاڑوں جتنا بلند ہو گیا ہے اسلام آباد کرونا کی دوسری لہر میں تیزی کے بعد اسلام آباد انتظامیہ بھی متحرک ہو گئی زیادہ کیسز ریپورٹ ہونے پر پانچ سیکٹرز کچھ دیر بعد سیل کر دیے گئے وفاقی داروح حکومت میں محکمہ صحیح کی ٹیم میں مختلف علاقوں میں کرونا ٹیسٹ کا اغاظ کر چکی پانچوں سیکٹرز کے مکینوں کو پیش کی انتظامات کرنے کی ہدایت کر دی گئی اسلام آباد شیئرمن ٹیفرس پارٹی بلاول بھٹو کو گلگت بلتستان میں انتخابی مہم سنانے کی جازت مل گئی چیف کورٹ جی بی نے بلاول بھٹو کو تین روز میں واپس جانے کا حکم دے دیا تھا سپریم اپلیڈ کورٹ گلگت بلتستان نے بلاول بھٹو زدداری کی انتخابی مہم سنانے کے حوالے سے جاری نامے کو موطل کر دیا چیف کورٹ گلگت بلتستان نے بلاول بھٹو زدداری کو پبلک آفیس ہولڈے قرار دے کر تین دنوں میں واپس جانے کا حکم دیا تھا